ہمارے اگلے شائر جو تشریف لائیں گے وہ بھی کسی تعرف کے موتاج نہیں وہ صرف شیر ہی نہیں صحفت سے بھی ان کا تعلق ہے آپ سب جانتے ہیں آپ کی تعلیوں میں تشریف لاتے ہیں جناب ایم اے دوشی صاحب وہ آپ کو اپنی اشار سنائیں گے ایم اے دوشی صاحب صاحب صدر آپ کی جانس جن کے پاؤں میں مشکت کے کڑے ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں مشکت کے کڑے ہوتے ہیں بچے ہو کے بھی وہی لوگ بڑے ہوتے ہیں جن کے پاؤں میں مشکت کے کڑے ہوتے ہیں بچے ہو کے بھی وہی لوگ بڑے ہوتے ہیں مینتی لوگ مزاجن ہے پہمبر ہوتے ہیں ان کی تعظیم میں بعض عرف کھڑے ہوتے ہیں اور چند اشارت سے عدوہ جاں کو بھی اب محرمان سمجھتا ہوں عدوہ جاں کو بھی اب محرمان سمجھتا ہوں یہ بات سچ ہے مگر میں کہاں سمجھتا ہوں عدوہ جاں کو بھی اب محرمان سمجھتا ہوں یہ بات سچ ہے مگر میں کہاں سمجھتا ہوں میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے وہ یوں کہ خود کو تیری داستان سمجھتا ہوں میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے میں تجھ سے بڑھ کر تجھے جانتا ہوں دعویٰ ہے وہ یوں کہ خود کو تیری داستان سمجھتا ہوں زمانے والے محبت کو موت کہتے ہیں زمانے والے محبت کو موت کہتے ہیں عجیب ہوں میں محبت کو جہاں سمجھتا وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی میں بے خیالی میں بولا کہ ہاں سمجھتا وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کی میں بے خیالی میں بولا کہ ہاں سمجھتا ہوں جو آنکھ اشک کی دولت سے مالا مال نہیں میں ایسی آنکھ کو بس رائے گاں سمجھتا ہوں یہ میری ذات ہے کربل کا آئی نادوشی یہ میری ذات ہے کربل کا آئی نادوشی میں اپنی سانس کو نوکے سنہ سمجھتا ہوں وہ کہہ رہا تھا سمجھ ہے کوئی محبت کے میں بے خیالی میں بولا کہ ہاں سمجھتا ہوں وہ میری ذات ہے کربل کا آئی نادوشی وہ میری ذات ہے کربل کا آئی نادوشی میں اپنی سانس کو نوکے سنہ سمجھتا ہوں